موسیقی دس روپے فی لیٹر کم وزیراعظم نے بڑی خوشخبری سنا دی بجلی کی فی یونٹ قیمت بھی پانچ روپے کم کر دی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آئندہ بجٹ تک برقرار رہیں گی عمران خان کا قوم سے خطاب کہا گریجوئٹ نوجوانوں کو تیس ہزار روپے مہانہ انٹرشن پلے گی طالب علموں کو چھبیس لاکھ سکولرشف دیں گے احساس پروگرام کے تحت رقم بڑھا کر چودہ ہزار کر دی نئی سنتے لگانے والوں کے لیے امنیسٹی کا اعلان امنیسٹی کا لاؤں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ دوزار سولہ میں بناتا اس میں صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں ایک صحافی نے پہلے تین سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے تو سوچیں باقی لوگوں کا یہ کیا ہو سوشل میڈیا پر آنے والی بہت سے چیزیں قابلے قبول نہیں جالی خبروں پر وزرعظم کو تین سال سے انصاف نہیں ملا تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا وزرعظم عمران خان کہتے ہیں فیکہ قانون دوہزار سولہ میں بنا آپ صرف ترمیم کر رہے ہیں میڈیا میں ستر فیصد خبریں حکومت کے خلاف ہیں فیکہ قانون کا اچھے صحافیوں سے کوئی تعلق نہیں اس قانون سے جالی خبروں کا خاتمہ ہوگا وزیرعظم عمران خان سے آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات وزیرعظم اور آرمی شیف کی ون آن ون ملاقات میں ملکی صورتحال پر گفتگو زرعہ کے مطابق ملکی سرحدوں اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی بادشید وزیرعظم اور آرمی شیف میں عالمی منظر نامی سے متعلق بھی مشابرت ہوئی حکومت نے ایل پی جی کی قیمتوں میں ستائیس روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا یکم مارچ سے ایل پی جی کی قیمت دو سو تینتیس روپے اٹھتر پیسے فی کلو مکر بیجلی کی قیمت میں پانچ روپے چورانوے پیسے فی یونٹ اضافہ ہو گیا نیپرا نے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مدد میں جنوری کے لیے قیمت بڑھانے کی اجازت دے دی سارفین پر پچاس ارب روپے کا اضافی بوش پڑے گا خط پٹ لینے کا پرانہ شروع کر دیا ہے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے اسیمبلیز کو تروا دے ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں آج الان کرو الیکشنز کے ہم آپ کو دیکھتے ہیں خود اسیمبلی دورو خود مصطافی ہو جاؤ ورنہ جیالے اسلام آباد آ رہے ہیں وزیراعظم میں ہمت ہے تو اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں بلاول بھٹو کی للکار بولے بھاگ کیوں رہے ہو آج الیکشن کا اعلان کرو ہم تیار ہیں خود اسیفہ دے دو ورنہ جیالے اسلام آباد آ رہے ہیں ادم اعتماد لا رہے ہیں سیلیکٹڈ کو گھر بھیجوانے کا وقت آ گیا تم نے سن کے حق پر ڈاکہ مارا حساب دینے کا وقت آ گیا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ رمہ دوا آسفہ بھٹو اور مراد علی شاہ بھی ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت انتقام کی سیاست کرتی ہے آج سن کی تقدیر بدلنے کا وقت ہے شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ زرداری نے بھٹو کی سیاست دفن کرتی سن کے عوام پہچان چکے سوبے میں اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی اسرت عمر بولے یہ لوگ عوام کے لئے کچھ نہیں کرتے اپنی جائدادیں بناتے ہیں علی زیدی نے کہا کہ بلاول بھٹو والد کا چوری کا پیسہ بچانے کی کوسش کر رہے ہیں تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ لڑکانہ پہنچ گیا تحریک ادم اعتماد ضرور آئے گی نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ارکان اوپوزیشن کے ساتھ آنے کو تیار ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کی میڈیا سے بات چیت بولے ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے بے ساکیاں ہٹنا ضروری ہے آج دباؤ ان پر ہے جو اس حکومت کو لائے تھے سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا سلسلہ جاری امیر جماعت اسلامی کی کافلی کی قیادت سے ملاقات سراج الہت نے پوچھا ادم اعتماد پر کسے ووٹ دیں گے چوہدر شجاہت نے کہا دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی ہے مہنگائی بڑھ گئی سب جماعتیں جامی پلان بنائیں فضل رحمان کا نواز شریف اور شہباز شریف سے ٹیلیفون نے کر رابطہ حکومت مقالف تحریک میں تیزی لانے کا فیصلہ فضل رحمان سے محمود اچفزی کی ملاقات ایمکیو ایمکی کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد پر دو دن اہم ہیں حکومت نے مسائل پر توجہ دی تو ساتھ دیں گے ورنہ اپشن کھلے ہیں مہنگائی کو اچھے طریقے سے ہینل کیا جا سکتا تھا ملک کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو عوام کا درد رکھتی ہے یوکرین سے جنگ روس کے گلے پڑ گئی یورپی پابندیوں روسی بینکوں کو صرف سے نکالنے سے روسی محشت کو دھچکا یوکرین جنگ کے باعث خامتیل کی قیمت ایک سو دو ڈالر فی بیرل سے بڑ گئی آدمی صدح پر جناس کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ گندم کی قیمت میں چھائی فیصد اور مقعی کی قیمت میں چاند فیصد اضافہ ہو چکا سونے کی قیمت بیس ڈالر اضافہ سے انیس سو نو ڈالر فی آنس پر پہنچ گئی یورپی ممالک کی سٹاک مارکیٹس شدید مندی کا شکار تمہاری طرح ایک سو چھبیس دھرنا دے کے تماش بینی نہیں کریں گے آئینی طریقے سے تمہارا محاسبہ کیا جائے گا ایک جھوٹ بولو گے دو جھوٹ بولو گے کتنے جھوٹ بولو گے اب تمہارے جھوٹ بھی ختم ہو گئے ہیں توشہ خانہ کی بات کریں تو یہ پتری گلی سے چھپ جاتا ہے اس کے وزراء کہتے ہیں کہ ہم سے سوال نہ کرو عوامی عدالت میں تمہارا اتصاب ہوگا ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا ایک سو چھبیس دن کے دھرنے جیسا تماشا نہیں کریں گے حکومت کو آئینی طریقے سے نکالیں گے راہنمار نون لیگ حمزہ شہباز کا کہنا ہے جھوٹ بول بول کر حکمرانوں کے جھوٹ بھی ختم ہو گئے معیشت کا بیڑا غرق کرنے والوں کو حساب دینا پڑے گا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ پر فرد جرم پھر آئید نہ ہو سکی خصوصی عدالت میں سامات دس مارچ تک موقع الیکشن کمیشن کا حکومت کو مراسلہ نئے آرڈیننس پر نظر ثانی کا مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی ضابط اخلاق میں ترامیم کے مطالب قد سیکیٹری پارڈیوانی امور کو بھیج بایا لکھا الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے نفع سے میاری انتخابات نہیں ہوں گے عوامی عدداروں کو انتخابی حلقوں میں اجازت سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی آرڈیننس الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو تین تیس کے مطابق نہیں ہے مکارا میں معروف صوفی بزرگ سید اسمائل شاہ بخاری المعروف کرموالا کے ارس کی تقریبات ملک کے طول و ارس سے مریدین کی شرکت زائرین کے لیے لنگر کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا انتظار خاتل کلندرز نے سات سال بعد پاکستان سوپر لیگ کی ٹروفی اٹھالی فائنل میں دیفائی چیمپئن ملتان سلطان کو بیالیس رن سے شکست دی محمد حفیظ میچ اور محمد رزوان سیریز کے بہترین کلاری قرار پائے جیت پر لاہور کلندرز کے مددہوں نے بھرپور جشن منایا آسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں رامل پنڈی میں پاکستانی اسکارٹ کی آرکین نے دوسرے روز بھی پریکٹیس کی وسیم جونئر اور افتخار احمد نے ٹیسٹ اسکارٹ جوائن کر لیا آسٹیل ویٹکے کی ٹیم کی ہوتل میں جم ٹریننگ پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ شار مارچ سے شروع ہوگا عثمان خازہ اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے بر امید